جیو سی نائن ڈویجن میچے جلد الفکار علی بھٹی نے پارا چنار و صدہ میں مختلف مقاطب فکر کے علم کرام مشران و نوجوانوں پر مشتمل الگ الگ جرگوں میں بامی امانگی کے فروغ و رشر محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے پر زور دیا شمالی وزرستان کے علاقے حسن خیل میں مقامی برگیٹ کمانڈر روزوی سید گے قبیلے کے مشران کے ماں بین جرگے میں علاقے کی ترقی و خوشحالی کے لئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا وادی اتیرہ کے علاقے خسرو گئے میں اسکری حکام اور مقامی ملک و مشران کے ماں بین جرگے میں علاقے میں پائیدار عمل کے لئے مضبط اور قابل عمل تجاویز پر مشاورت کی گئی تحصیل توی خلق علاقے سپین میں مقامی بین کمانڈر نے نوجوانوں سے ملاقات کے دوران نوجوانوں کے معاشرے کی ترقی میں کردار تعلیم اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے پر گفتگو کی قرم کے علاقے علی زئی میں سیول و اسکری حکام اور رمائیدین علاقہ پر مشتمل جرگے میں محرم الحرام کے پورمانی رکعت کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا شمالی وزیرستان کی تحصیل دوسلی کے علاقے گردائی میں مقامی بین کمانڈر نے جمال خیل گاؤں کے مشران سے ملاقات میں مقامی لوگوں کو درپیش مسائل کے حل کے لئے اقدامات پر مشاورت کی اسکری حکام نے مجموعی سیکیورٹی کا تذیع کرنے کے لئے وقت علیہ و سرخاورہ کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں سے ملاقات میں علاقے میں امن استقام اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا افسی نورت کی جانب سنوجوانوں کو مزلو سرگموں کی طرف راغب کرنے کے لئے باجوڑ کے علاقے بٹوار میں والی بال جبکہ مومن کے علاقے شمشائی میں ایک شرکٹ کے دوستانہ میچز کا انقاد کیا گیا